اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس ہمارا آج کا ٹاپک ہے کینزین موڈل یعنی آج بھی ہم کینزین جو موڈل ہے اسی کو پڑھیں گے لیکن آج ہم میتھمیٹیکل اپروچ یوز کریں گے کینزین موڈل کے اکیلیبرم کو ڈرو کرنے کے لیے اور مزید ہم سیونگ اور جو انویسٹمنٹ والا میتھرڈ ہے اس کو بھی سٹیڈی کریں گے یوزنگ میتھمیٹیکل اپروچ سب سے پہلے ہم کینزین موڈل کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کنزمشن فنکشن کو دیکھتے ہیں اکورڈنگ تو کینز کنزمشن is a function of income یعنی income جو ہے یہاں پہ وہ independent variable ہے اور جو کنزمشن ہے وہ dependent variable ہے یعنی کسی بھی ایکونومی کی جو کنزمشن ہے وہ انکم سے affect ہوتی ہے اور there exist positive relationship between consumption and income if income increases consumption will also increases and if consumption if income decreases consumption will also decreases ٹھیک ہے income is responsible for consumption expenditures اچھا جی اب next وہ کیا زیوم کرتے ہیں according to کینز consumption جو ہے اس کے consumption expenditures اس کے دو پارٹس ہیں c node اور small c yd سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ yd کیا ہے yd ہے y minus t کیونکہ جو کینز ہے جیسے میں نے پچھے لیکچر میں بتایا government کو involve کرتا ہے ٹھیک ہے three sector economy ازیوم کرتا ہے جہاں پہ government موجود ہے تو جو government ہے وہ وہاں پہ ٹیکسز لگاتی ہے اس لیے جو ہم income کو یہاں پہ ازیوم کریں گے وہ yd یعنی disposable income ٹھیک ہے جو کہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کی income میں سے اگر ہم ٹیکسز کو منس کر دیں تو جو باقی کی income ہے yd وہ وہ ہوتی ہے جو کہ سارف کے یا consumer کے personal use میں ہوتی ہے جسے وہ اپنے personal expenditures بنا سکتا ہے اس لیے جو consumption ہے وہ yd سے effect ہوتی ہے اور yd برابر ہوتا ہے y minus t اچھا جیسا کہ میں نے بتایا according to canes consumption expenditures کے دو parts ہیں c node اور small c yd c node کیا ہے c node autonomous consumption ہے autonomous consumption سے کیا امراض ہے ایسی consumption جو کہ y کے اوپر dependent نہیں ہے consumption at zero level of income یعنی consumption c node ہمیں کیا بتائے گا کسی economy کا وہ level of consumption جو کہ zero level of income بے ہو ٹھیک ہے یہ autonomous consumption سے مراد ایسے consumption expenditures ہیں جو کہ جسم اور جان کرشتہ قائم رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہیں اس لیے اگر income نہ بھی ہو تو dis savings کے ذریعے ادھار کے ذریعے جیسے بھی ہم پورا کرتے ہیں ہم اس طرح کے جو consumption expenditures ہیں ان کو پورا کرتے ہیں ٹھیک ہے تو c node کیا ہے consumption at zero level of income اور c y day کیا ہے یہ وہ consumption expenditures کا وہ part ہے جو کہ income کے جیسے جیسے بتایا کہ income میں اضافے سے consumption میں اضافہ اور income میں کمی سے consumption میں کمی ہوتی ہے تو c ہے یہ ہمیں بتائے گا جو y ڈی کا coefficient ہے c یہ ہمیں بتائے گا کہ how much of additional income will be consumed on consumption expenditures کہ اپنی زائد آمدنی میں سے جو consumer ہے وہ کتنی آمدنی consumption expenditures پہ خرچ کرے گا ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں mpc یعنی marginal propensity to consume اچھا لیکن کینز نے اس پہ restriction لگائی ہے کہ mpc کی جو value ہے وہ that will lie between zero and one یعنی zero is less than mpc and mpc is less than one اب ایسا کیوں ہے کہ mpc zero کیوں نہیں ہو سکتا ایسا ہے اس کی بنیاد جو psychological facts ہیں اس پہ رکھا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی شخص کی یا کسی consumer کی income اضافہ ہو اور اس کو consumption expenditures پہ خرچ نہ کرے ٹھیک ہے اگر mpc zero ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ consumer نے additional income کو consume نہیں کی اس نے ساری کے ساری income save کر لی ہے ٹھیک ہے اور اگر mpc one ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی ساری کے additional income کو consume کر دیا ہے ٹھیک ہے تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ اپنی ساری کے ساری income کو خرچ کر دے اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا according to can or one بھی نہیں ہو سکتا that's why mpc کی جو value ہے وہ zero اور one کے between ہوگی یعنی اپنی additional income میں سے کچھ کچھ income some part of income will be consumed and some will be saved اب یہاں پہ ہم نے saving کے concept کو use کیا تو اس لئے saving کو بھی سمجھیں اس کا جو equation ہے وہ بھی same consumption کی طرح ہی s is equal to minus s node plus small s y d اچھا y d کیا ہے disposable income minus s node کیا ہے autonomous savings یعنی وہ savings جو کہ income سے affected نہیں ہوتی income کے اوپر depend نہیں کرتی savings at zero level of income یعنی ادھار ادھار کو شو کریں گی loans کو شو کریں گی this savings ان کو ہم کہیں اور اسی طرح جو small s y ہے و ہم سیونگز سیونگز کا وہ part جو کہ income کے اوپر depend کرتا ہے اور income میں اضافہ سے اضافہ ہوتی اور income میں کمی سے کمی ہوتی ہے اسی طرح جو small s اس کو mps کہیں marginal propensity to save اور mps کی value بھی mps کی طرح zero اور one کے درمیان میں لائی کرے گی mps zero نہیں ہو سکتا کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی بھی consumer کی income میں اضافہ ہو اور وہ savings میں اضافہ نہ کرے اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا یعنی mps one بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ it's not possible کہ صارف اپنی جو additional income ہے جو increased income ہے اس ساری کے ساری وہ save کر لے اس میں سے ضرور کچھ نہ کچھ خرچ کرے گا that's why value of mps will also lie between zero and one اور most interesting thing is this mpc اور mps کا مجموعہ ہے mpc اور mps کو اگر ہم plus کر لیں تو that will be equal to one یعنی اپنی جو increased income ہے additional dollars ہیں کسی بھی consumer کی income کے ان کا کچھ حصہ وہ خرچ کرے گا جو کے برابر ہوگا اس کی mpc کے mpc بتائے گا کہ کتنا part جو ہے وہ consumption expenditures کا ساری کتنا part جو income کا ہے وہ consumption expenditures پر consume کرے گا اور mps بتائے گا کتنا part جو ہے وہ save کرے گا ٹھیک ہے تو ان دونوں کا مجموعہ ہے وہ one کے برابر ہوتے ہیں یعنی جتنی بھی additional income ہے اس کا کچھ حصہ consume ہو جاتا ہے اور کچھ حصہ save ہو جاتا ہے ٹھیک ہے one shows your additional income اور mps shows how much additional income will be consumed and mps shows how much additional income will be saved ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو mathematical اس کو سمجھاؤں گی یہ دیکھیں c is equal to یہ imaginary values ہیں میں equation resume کرتے ہوں c is equal to 10 plus 0.5 variety ٹھیک ہے 10 کیا ہے autonomous consumption یعنی consumption expenditures at zero level of income 0.5 کیا ہے mpc یعنی additional income جو one ہے one ڈولر کا increase ہوا ہے ہماری income میں اس میں سے 0.5 consume کر لیا جائے گا اور اسی طرح 0.5 save کر لیا جائے گا اگر 0.5 اور 0.5 دونوں کو plus کریں that zoom کیا ہے آپ 10 plus 0.8 y d بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر 0.8 ہوگا تو 0.2 ہو جائے گا ٹھیک ہے کہ اگر 1 میں سے 0.8 کو minus کر دیں تو 0.2 آئے گا اور اگر اگر ہم فرض کریں zoom 0.7 کرتے ہیں تو 0.3 آج گا اگر اگر ہم کنزمشن اورینٹیڈ ایکونومی ہے یعنی وہاں پہ ایڈیشنل انکم کا زیادہ تر جو پارٹ ہے وہ لوگ کنزوم کرتے ہیں کنزمشن ایکسپینڈیش پہ خرچ کر دیتے ہیں اور اگر ایمپی 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 بڑی ہوگی اس کمپیر ٹو ایمپی سی اس کا مطلب سی ورینٹیڈ ایکونومی ہے اور ایمپی 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 کرنا پسند کرتے ہیں اگر ایمپی بلند ہوگا یا بڑا ہوگا تو ایمپی سی کنزمشن اورینٹیڈ سوسائٹی ہے اور اگر ایمپی 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 سی ورینٹیڈ ایکونومی ہے ٹھیک ہے اچھا اسی طرح سے ایک اور سی نوڈ بلس سمال سی وائ ٹھیک ہے یہاں پہ جو سی نوڈ اور سمال سی ہیں یہ دونوں کونسٹنٹ ہیں یعنی ان کی جگہ ہم کوئی بھی کونسٹنٹ پیلیو رکھ سکتے ہیں ایک جگہ میں نے ٹین رکھا بی کی جگہ میں پوائنٹ فائی رکھا ٹھیک ہے وائ اور سی جو ہیں وہ ویریابل ہیں جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ وائ جو ہے وہ انڈیپیننٹ ویریابل ہے اور جو سی ہے وہ ڈیپیننٹ ویریابل ہے ٹھیک ہے اب چونکہ ہماری جو ایکونومی ہے اس میں ہم نے گورنمنٹ سیکٹر کو انوال کرنا ہے تو ہماری اگری گیٹ ڈیمانڈ اگری گیٹ سپلائی ہے وہ بن جائے گی سی پلس ایس پلس دی اور جو ایکس پینڈیچرز ہیں وہ بن جائیں گی سی پلس آئی پلس جی یہ کیسے بن جائیں گے یہ میں آپ کو سمجھاتی ہوں ویٹ اچھا جی میں یہاں پہ ان کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کینز کے موڈل میں گورنمنٹ جو پرچیز ہیں وہ بھی انویس مینٹ بھی اور ٹیکس بھی تینوں اٹونومس ویریابلز ہیں کون سے ویریابلز ہیں اٹونومس یعنی یہ وہ ایکس پینڈیچرز ہیں جو کے انکم کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتے ٹھیک ہے یہ ان کو کوئی اور ویریابلز جو ہیں اس کو یہاں پر اٹونومس ازیون کرتے ہیں اسی طرح جو جی ہے اس کو ٹیکس ڈیٹرمنٹ کر سکتے ہیں یا گورنمنٹ کے رسورس کرتے ہیں اس لئے اس کا وائی کے ساتھ کوئی ریلیشنشپ نہیں ہے اسی طرح جو ٹیکس ہیں وہ بھی اٹونومس ہیں ان کا بھی وائی کے ساتھ کینز کے موڈل میں کوئی ریلیشنشپ نہیں ہے ٹھیک ہے تو جی آئی اور ٹی تینوں اٹونومس ویریبلز ہیں مطلب یہ وائی کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتے ٹھیک ہے اچھا جی پھر سے ہم اپنی ایکویشن پر واپس آتے ہیں سی ایکویل ٹو ٹین پلاس پوائنٹ فائی وائی جیسے میں نے بتایا یہاں پھر ہم وائی ڈی یوز کریں وائی ڈی کیا ہوتی ہے وائی مائنس ٹی یعنی وائی میں سے اگر ہم ٹین کو مائنس کر دی ہمارے پاس وائی آجاتی یہ ہماری جو ایکویشن اس کی فائنل فارم ہے ٹین بلاس پوائنٹ فائی وائی مائنس ٹین ٹی کی ویلی ہم نے کیا زیوم کی ہے ٹین وہ ادھر ہم پوٹ کر دیں اچھا جی اب ہم اس کو سمجھانے کے لیے اپنا جو گراف ہے وہ میں ڈرو کرتی ہوں جو کہ آپ کے concept کو مزید کر دے گا کیپ وچنگ اچھا جی گراف کو سمجھانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ کینزین موڈل میں جو اکیلی برم ہے وہ دو طرح سی ڈیٹرمن ہوتا ہے اس میں پہلا طریقہ ہے اگری گیٹ سپلائی کا یعنی وائی برابر ہوتا ہے جہاں پہ وائی برابر ہو جس لیول آف انکم پہ وائی برابر جو ہے وہ اکیلی برم لیول آف انکم کہلاتا ہے سی پلاس ایس پلاس ٹی کیا ہے انکم سی پلاس آئی پلاس جی کیا ہے ایکس پینیچرز اچھا جی سی پلاس ایس پلاس ٹی انکم کیوں ہے کیونکہ ٹوٹل انکم میں سے یا تو کنزیومرز جو ہیں وہ اس کو کنزیوم کر دیں گے یا اس کو سییو کر دیں گے یا پھر وہ گورنمنٹ کو ٹیکس کی صورت میں پی کر دیں ٹھیک ہے ایکس پینیچرز میں کسی بھی ایکس ایکس پینیچرز ہیں یا تو کنزمشن گوڈز کے اوپر ہوں گے یا انویس گوڈز کے اوپر ہوں گے یا جو ایس اور ٹی ہیں یہ لیکیجز کو شو کرتی ہیں یعنی انکم کی سٹریم میں سے یہ جو انکم ہے وہ نکل جاتی ہے ٹھیک ہے یہ یوز میں نہیں آتی ایس اور ٹی جو ہے وہ انکم کی سٹریم ہے اس میں سے لیکیجز ہیں ٹھیک ہے اور آئی پلاس جی کیا ہے انجیکشن یعنی جو لیکیجز کی صورت میں ہوتی ہیں وہ واپس انکم کی سٹریم میں انجیکٹ ہو جاتا ہے تو جہاں پہ ایس پلاس ٹی ایکل ہوگا آئی پلاس جی کے کیا وہاں پہ آپ کی جو ایکنومی ہے تو وازن میں ہوگی یعنی کنزیومر ایکسپینڈیچر سو دونوں سیم ہے ادھر بھی سی ادھر بھی سی یہ دونوں برابر ہیں ڈیفرنس کہاں پہ آئے گا جہاں پہ ایس پلاس ٹی اور آئی پلاس جی ہوگا تو وہ لیول آف انکم جہاں پہ ایس پلاس ٹی اور آئی پلاس جی بھی برابر ہوں گے وہ اکیلیبرم لیول آف انکم ہوگا وہاں پہ آپ کی جو اکیلیبرم میں ہوگی وہاں پہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ اور ایگریگیٹ سپلائی بھی برابر ہوں گی ٹھیک ہے اب اس کی ورکنگ دیکھنے کے لیے ہم سکیجول کو انڈرسٹین کرتے ہیں اچھا یہ دیکھیں سیونگ کی اکیشن جو میں ادھر ڈرو کی تھی یعنی انکم لیول جو ہے وہ اکنومی میں بڑھ رہا ہے انکم is انکریزنگ اچھا جی ٹی نوڈ کیا ہے ٹیکس اٹونوموس ٹیکس ٹین 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 ان کی ویلیو سیم ہے اٹ اور لیول آف انکم ٹھیک ہے اچھا جی وائی ڈی زیرو ہے ٹیکس بھی زیرو ہے اور وائی ڈی بھی زیرو ہے اچھا جی یہ سی ہے کنزمشن ایکسپینٹیچرز یہ اس کی کوشن ہے ٹین پلس پوائنٹ فائی وائی ڈی وائی ڈی زیرو ہے اگر ہم وائی ڈی کی ویلیو یہاں پہ پٹ کریں ٹین کو پوائنٹ فائی سے ملٹیپلائی کریں سوری وائی ڈی زیرو ہے زیرو کو پوائنٹ فائی سے ملٹیپلائی کریں زیرو ہو جائے گا اور ہمارے پاس کنزمشن لیول کیا جائے گا ٹین ٹھیک ہے اور اسی طرح پھر نیکسٹ ہے وائی ڈی کی ویلیو سوری وائی کی ویلیو ٹوئنٹی ٹوئنٹی میسے ٹین آ جائے ٹھیک ہے zero ہوگی تو سی ہوگا ٹین جب وائی کی ویلیو 10 ہوگی سی ہوگا ٹین یعنی ٹین کو ملٹیپلائی کریں تو آنسر 5 آتا ہے 5 کو ٹین میں سے پلاس کرنے سے ٹوٹل ہمارا کنزمشن ایسپینڈی ہوں گ cousin ٹھیک ہے اچھا جی پھر جب yd 20 ہوگی تو consumption بھی 20 ہوگی ٹھیک ہے y برابر ہو جائے گا c کے پھر جب yd 30 ہوگی تو consumption 25 ہوگی جب yd 40 ہوگی تو consumption 30 ہوگی ٹھیک ہے کہ دیکھیں y میں اگر جب y increase کرتا ہے تو consumption بھی increase کر رہا ہے ٹھیک ہے and there exists positive relationship between y and c y میں اضافے سے yd میں بھی اضافہ ہوتا ہے yd میں اضافے سے c میں بھی اضافہ ہو رہا ہے there exists positive relationship between y and c ٹھیک ہے اب ہم نے چونکہ اس میں analysis میں ہمارا consumption sorry total جو aggregate expenditure سے اس کا دوسرا part ہوتا ہے i investment ٹھیک ہے investment یہاں پہ ہم نے اپنی zoom کی ہوئی ہے یہ دیکھیں i is equal to 10 ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے ہم c میں 10 کو add کرتے رہیں گے 10 plus 10 20 15 plus 10 25 20 plus 10 30 25 plus 10 35 and 30 plus 10 40 ٹھیک ہے یہ میرا c plus i کا column ہے ٹھیک ہے اس میں بھی اب income اضافے سے c plus i یعنی aggregate expenditures ہیں اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب اگر ہم یہ تھی two sector economy اگر ہم نے three sector economy ہوئے assume کرنی ہے جنہ اس میں government کو بھی شامل کرنا ہے تو ہم government expenditures جو ہیں ان کو بھی c plus i میں plus کر دیں گے government expenditures کتنے ہیں 10 assume کی ہیں اور یہ بھی autonomous اس لیے ہم 20 میں 10 add کرتے رہیں گے 20 plus 10 30 25 plus 10 35 30 میں 10 کریں 40 45 and 50 ٹھیک ہے یعنی income میں اضافے سے جو aggregate expenditures ہیں c plus i plus ان میں بھی اضافہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے بہت are increasing there exists positive relationship between income and expenditures ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں جب income 50 ہے تو total expenditures ہیں وہ بھی 50 ہے یعنی آپ کی economy ہے وہ توازن میں ہے ٹھیک ہے اب ہم s s بھی ہماری analysis اس میں شامل ہے s کس کے برابر ہوتا y d minus c یعنی اپنی total disposable income کا کچھ حصہ وہ consume کر لیتے ہیں اور جو بچ جاتا ہے اس کو ہم کہتے saving ٹھیک ہے جب income zero ہے تو consumption expenditure کیا ہے 10 اچھا جی zero میں سے جب ہم 10 کو minus کر دیں تو s آ جائے گا minus 10 جس کو ہم this savings کہیں ٹھیک ہے this savings یعنی minus s node is equal to positive c node یہ دونوں اپس میں برابر ہیں ٹھیک ہے یعنی یہ وہ ادھار ہے this savings ہیں جو کہ ہم نے اپنی autonomous consumption کو پورا کرنے کے لیے لیے ہیں ٹھیک ہے اور next 15 میں سے اگر ہم 10 کو minus کریں گے تو minus 5 یعنی اگر ہم c میں سے 1 2 3 4 4 میں سے اگر ہم 3rd column کو minus کرتے جائیں تو ہمارے پاس ایسا جائے گا 0 minus 10 10 10 15 minus 5 20 20 minus 20 0 30 minus 25 plus 5 40 minus 30 plus 10 ٹھیک یہ دیکھیں یعنی جو ہمارا 7th column ہے s والا اس کو ہم نے 3 میں سے 4 کو 3rd column میں سے 4th column کو minus کر کے obtain کیا ہے 0 minus 10 minus 10 یہ دیکھیں ایسے ٹھیک پھر آجاتے ہیں ہم c plus s plus t کی طرف سے 3 sector economy میں تو ہم اس کے لئے کیا کریں گے c کو یعنی 4th column کو 2nd column کو اور 7th column کو پلاس کر دیں گے c کیا ہے 10 ٹھیک ہے اور s کیا ہے minus 10 0 ہو گیا پھر ادھر c کیا ہے 15 اور t سوری ادھر سے شروع کرتے t کیا ہے 10 c کیا ہے 15 25 ہو گیا اور s کیا ہے minus 5 25 میں سے minus 5 کو ہم نے minus کیا تو 20 آگیا پھر 10 plus 20 plus 0 30 آگیا پھر 10 plus 25 کتنے ہو گیا 35 plus 5 40 پھر 10 plus 30 40 اور 10 50 ہو گیا ٹھیک ہے تو s plus t بھی یہاں پہ 50 ہو گیا یہ دیکھیں y اگر ہم column number 1 کو دیکھیں اور column number 8 کو دیکھیں تو they are the one and the same thing 0 level پہ یہ 0 ہے 20 پہ یہ 20 ہے 30 پہ یہ 30 ہے 40 پہ یہ 40 ہے 50 پہ یہ 50 ہے یعنی c plus s plus t جو ہے وہ y کے برابر ہے اس لئے ہم 45 degree کی line y اس کو s plus t بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ y and c plus s plus t are the same thing ٹھیک ہے اب ہم s plus t اور i plus g کو بھی دیکھ لیں یہ ہمارا s کا column ہے اس میں 10 10 کو plus کر دینا ہے s plus t ہو جائے گا minus 10 plus 10 0 ہو جائے گا اگر ہم نے یہاں پہ ٹیکس کو non existing assume کریں تو یہ minus 10 ہو گا لیکن اگر ہم یہاں پہ 10 plus کر دیں تو 0 ہو جائے گا لیکن چونکہ ہم نے یہاں پہ ٹیکس کو non existing assume کیے ہے تو اس لئے یہاں پہ value minus 10 ہو گی جو کہ savings ہے پھر یہ minus 5 ہے اس میں 10 plus کر دیں plus 5 0 میں 10 plus کر 15 10 میں 10 plus 20 اسی طرح i اور g i کی value 10 ہے اور g کی value 10 10 10 10 کتنا ہو گیا 20 it is autonomous دونوں کیونکہ i b autonomous variable ہے اور g b autonomous variable ہے اس لئے ان دونوں کی values ہیں at all level of income 2020 یعنی وہ income سے effect نہیں ہو رہے ٹھیک ہے تو اب ہم اسی graph کی help سے اپنا diagram ہے اس کو draw کر دائی diagram کو draw کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے جو گوش وارہ ہے جو table ہے اس کا conclusion کیا ہے جب income ہوتی ہے 50 y d تو c plus i plus g b 50 ہوتی ہے یعنی total expenditures برابر ہوتے ہیں total income کی اور c plus s plus t یعنی aggregate جو supply ہے وہ بھی 50 ہوتی ہے y is equal to aggregate demand is equal to aggregate supply g یعنی s plus t اور i plus g جو ہیں وہ بھی دونوں آپس میں برابر ہیں کس level of income پہ 50 پہ ٹھیک ہے یعنی 50 پہ total leakages ہیں وہ برابر ہیں total injections کے ٹھیک ہے اب ہم ان کی help سے determine کرتے ہیں اپنا جو ہے diagram اچھا یہ دیکھیں سب سے پہلے سب سے پہلے ہم نے y x row کیا اس پہ میں نے دو variables میر کی ہے aggregate demand اور aggregate supply اس panel میں ہم aggregate demand اور aggregate supply کا method ہے اس سے ہم economy کا جو equilibrium level ہے اس کو determine کریں گے تو اس کے y x پہ میں لیا aggregate demand c i plus c c اور aggregate supply یعنی c plus s plus t اور اس کا اور اس کا جو x axis ہے اس پہ میں لیا y کو یعنی national income کو ٹھیک ہے پھر میں لگائی ایک 45 degree کی line from the origin ٹھیک ہے جو کہ اس quadrant کو two parts میں divide کرتی ہے اس line پہ یہ کیا ہے y برابر اس line پہ جو جتنے بھی points ہیں وہ سارے y کے برابر ہیں ٹھیک ہے اگر y 20 ہوگا تو اس side پہ 20 ہوگا اگر y 30 ہوگا تو اس level پہ 30 ہوگا اگر 50 ہے y تو ادھر بھی 50 ہوگا ٹھیک ہے یعنی یہ line c plus s plus t یہ اس axis کو اور x axis کو اور y axis کو اپس میں برابر کر دیتی ہے یعنی اس point پہ 20 برابر ہے 50 برابر ہے 50 کے ٹھیک ہے میئر منٹ level سیم ہوتا ہے اس line پہ اچھا جی چونکہ c plus s plus t برابر ہوتا ہے y کے اس لیے ہم نے اس line کو c plus s t کا نام ساتھ minus 10 ختم ہو گیا point five y d دونوں کے ساتھ plus ہے دونوں کو ہم نے plus کیا تو one آگیا یعنی اکیلی y d آگئی اور y d میں t کو plus کر دیا تو وہ کیا بن گیا y اور c plus s plus t kis کے برابر آگیا y کی ٹھیک ہے یہ والی جو ہماری لائن ہے 45 degree کی لائن ہے اس کو c plus s plus t کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو لائن ہے یہ ہے ہماری consumption function جو کہ c برابر 10 plus 0.5 y d ٹھیک c is equal to c 0 plus c y d یہ intersect کرتی ہے اس لائن کو 20 پہ 20 اور 20 آچھا جی پھر یہ والا جو function ہے یہ ہمارا c plus i plus g ٹھیک c اور i دونوں autonomous variable 10 plus 10 20 کی value ہے اور c کا intercept وہ 10 ہے تو یہ ہو گیا 30 ٹھیک ہے تو پہلا consumption expenditure کا intercept 10 پہ تھا تو اس intercept 30 پہ چلا گیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں c plus i plus g کیا ہوگا 30 کیونکہ اگر i plus g کی وجہ سے یعنی c میں اس line میں اور اس line میں جو difference ہے وہ i plus g کا یعنی جب c میں ہم i اور g کو پلس کر دیا تو یہ اس کا intercept بن گیا 30 30 plus 0.5 y d اس لیے یہ جو ہمارا consumption expenditures sorry جو ہمارا aggregate demand یعنی aggregate expenditures ہیں وہ ہمارے ان کا intercept 10 سے بڑھ 30 پہ چلے گیا اور اور ہماری جو aggregate demand و اوپر شفٹ ہو گیا یہ اس کی line ہے اور یہ c plus s plus t کو intersect کرتا 50 پہ ٹھیک ہے income بھی یہاں پہ 50 ہے c plus s plus t یعنی جو ہماری aggregate supply ہے وہ بھی 50 ہے اور جو ہمارے aggregate expenditures ہیں وہ بھی یہاں پہ 50 ہیں یہ دیکھیں 50 50 اور 50 یعنی یہاں پہ ہماری aggregate demand برابر ہے c plus i plus g is equal to c plus s plus t کے اور is equal to ہے پائے کے ٹھیک ہے تو ہماری economy ہے وہ 50 پہ یعنی 50 وہ level of income ہے جہاں پہ aggregate demand برابر ہے aggregate supply کے اور یہ effective demand کا point ہے effective demand یہاں پہ کتنی ہے 50 جو کہ ہمارے actual expenditures c plus i plus g ٹھیک ہے یہ effective demand ہماری کتنی ہے 50 اس axis پہ جو ہم measure کریں گے وہ ہماری effective demand ہوگی ٹھیک ہے تو effective demand یہاں پہ کتنی ہے 50 وہ level of expenditures ہے جس aggregate demand اور aggregate supply کو آپس میں برابر کرتی ہے ٹھیک ہے یہاں effective demand بھی 50 ہے اور aggregate supply ہے وہ determine کرتا ہے کسی بھی economy کی total level of output کو اور aggregate supply کو یہ point ہمارا یہاں سے clear ہو گیا اب ہم نیچے چل دیں یہ ہمارا savings کا curve ہے جو income میں اضافے کے ساتھ اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اس کا relationship ہے income کے ساتھ وہ positive ہے s plus t کا جو curve ہے جیسے income میں اضافہ ہو رہا ہے اس لئے یہ positive slope ہے اوپر کی طرف اٹھتا ہے اور i plus g یہاں پہ 20 ہے اور یہ s plus t curve کو یہاں پہ intersect کرتا ہے یہ یہ level ہے 50 جہاں پہ s plus t اور i plus g دونوں 20 ہو جاتے ہیں چونکہ s plus t اور i plus g دونوں کو y x پہ میر کر رہے تو 20 جب یہ curve i plus g کا جو curve ہے یہ parallel to x axis ہے کیونکہ دونوں autonomous variables ہیں اور ان کا income کے ساتھ کوئی relationship نہیں ہے ان کا curve ہے وہ parallel to x axis ہے یہ ہے اور جہاں پہ یہ s plus t والا curve اس جو ہے وہ equilibrium point ہوگا s plus t curve نے اس curve کو ادھر انٹرسیکٹ کیا ہے تو یہاں پہ s plus t برابر ہے i plus t کے اور income level ہے that is 50 ٹھیک ہے تو 50 is that level of income at which s plus t is equal to i plus t total leakages are equal to total injections and اسی level of income 50 aggregate demand is equal to aggregate supply تو یہ تھا کینزین model ٹھیک ہے i hope you understand everything if you like my video please like and subscribe my youtube channel and keep watching my videos for increasing and improving your knowledge thank you so much Allah Hafiz